اسلام علیکم ایک دفعہ پھر وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کچھ بڑی اہم خبریں وسیم عباسی صاحب آپ کے لیے لے کے آئے ہیں اور ان کی تھوڑی سی تفصیل بتاتے ہیں پھر وسیم عباسی سے جانتے ہیں کہ اصل خبر کیا ہے ایک تو آج ایک درخواست میں سمات ہو رہی ہے بڑی اعلی عدالتوں میں سمات ہو رہی ہے اور بڑی اعلی شخصیات کے بارے میں ہو رہی ہے ذکر ہے فیض امید صاحب کا اور پھر ریمارکس بھی ایسے آ رہے ہیں کہ بڑے خوفناک قسم کے انکشافات ہو رہے ہیں تو یہ قصہ کیا ہے یہ کہانی کیا ہے اچانک فیض امید صاحب تو وہ ایسے جمہوریت کچھ قسم کی شخصیت تھے یہ تو تو ہاؤسنگ سوسائٹی والا سلسلہ تو کبھی نہیں ہم نے سنا یہ کیا چکر ہے اور سوشل میڈیا پہ معاملہ بڑا گرم ہے اب صاحب نے بھی ابھی ٹویٹ کر دیا اور پھر اس کے بعد اچانک معاملات جو ہے نا وہ جیسے جلتی کو تیلی دکھا دی گئی دوسرا معاملہ ہے چونکہ وسیعہ بھائی صاحب کا تعلق مری کے علاقے سے تو وہاں پہ ہم نے کل آپ کو بتایا کہ شاہد غاقان بھائی صاحب الیکشن نہیں لڑ رہے وہاں پہ توقع کی جاری ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں سے الیکشن لڑیں گے یا لڑ سکتے ہیں تو اگر نواز شریف نہیں لڑتے تو پھر کون سی امیدوار ہوں گے مری کی سیاست کیا کہہ رہی ہے کیا لاہور سے کسی بڑی شخصیت کے نام کا قرآ مری کے حلقے کے لیے نکل سکتا ہے اس کے حوالے سے بھی وسیع صاحب کے پاس خصوصی خبریں ہیں تو جناب آغاز فیض حمید سے کریں یا مری سے کریں صرف فیض حمید سے کریں مری سے کیا آغاز کرنا ہے اصل چیز تو فیض حمید صاحب ہے یہ مہار سب ایک بہت بڑا کیس سامنے ہے سپریم کورٹ کے سامنے یہ سب کو پتا تو تھا کہ یہ واقعہ ہوا تھا یہ واقعہ ہے جناب بارہ مئی دوہزار سترہ کا بارہ مئی دوہزار سترہ کو اچانک اسلامباد میں ٹاپ سٹی ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے موٹروے کے قریب اور اس کے مالک کے گھر پہ چھاپا پڑا اور کوئی ترجنوں رینجر زہلکار اور گنے لے کے سارے پہنچے اور جناب ان کو پکڑ لیا گیا اور جناب ان کو پکڑا گیا اور وہ ان کو پھر انہوں نے آج درخواست دیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے پکڑا گیا پھر اس کے بعد میرے گھر سے ریوو گاڑیاں لے لیے سونے کے زیورات لے لیے پھر اس کے بعد مجھے سوسائٹی لینے کے لیے افسار صاحب نے جو کالم لکھا اس میں لکھا کہ ان کی ایک ٹاپ سیٹی سوسائٹی تھی تو ان کے فیض عمید صاحب ان کے بھائی نجف عمید صاحب جو کہ پٹواری تھے پہلے اور پھر تحصیل دار بن گئے فیض صاحب کے فیض سے تو ان سب کے اوپر کیس بنایا ہوا کہ جی ان لوگوں نے ہمیں میری فیملی کے چھے افراد کو اغوا بھی کیا ہم سے چیزیں بھی ہماری چوری کر لیں اس کے بعد ہم سے کہا کہ اربوں روپے کا ہمیں نقصان پہنچایا ہماری سوسائٹی کا کہہ رہے تھے کہ ہمارے نام کر دو آپ کتنی تیز سے بات کریں بڑی قیمتی انفرمیشن تاپ سیسی سٹی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اس کے اندر فیض حمید کی دلچسپی پیدا ہوگی اس کے مالکان ٹھیک ٹھیک کاروبار کر رہے تھے اسلامبت ایف لیور میں تھے وہاں پر فیض حمید کی جانب سے رینجرز نے چھاپا مارا اور اس چھاپے کے بعد ان سے گھر سے سامان شمان زبط کر لیا اور سوسائٹی کے اوپر بھی اور ان کو اغوا کر کے رکھ لیا چھ سات دن تہہانے میں بند رکھا پھر اس کے بعد ان کو حفظ بیجا میں رکھا پوری فیملی کے سامنے ان کو پکڑ کے لے گئے اور اس کے بعد اس کے بعد ان سے کہا کہ یہ سوسائٹی جو ہے آپ کسی ایک خاتون کو مدی بنائی تھی اس کے نام کر دیں 50% نجب صاحب اور جو معصوم تھے نجب حمید صاحب ان کے نام 50% کر دیں اس بندے نے انکار کیا تو اس کے اوپر تحشت گردی کا مقدمہ کروا دیا تحشت گردی کا مقدمہ تین سال عدالتوں میں چلا اس کے بعد ہائی کورٹ میں گیا ہائی کورٹ سے بھی وہ بری ہو گیا عدالتوں سے بری ہو گیا اب اس نے سپریم کورٹ میں دخواست دی ہے مویز خان صاحب ہیں مویز عمد خان انہوں نے دخواست دی ہے کہ بھائی میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے یہ کیا طریقہ ہے کہ جس کے پاس پاور ہے وہ آکے کسی بھی بزنسمن کو تنگ کرے زدو کو کرے اس کی زندگی اجیرن کر دے اس کی پرپرٹی چھین لے یہ کیس چل رہا ہے بڑا سیریس کیس ہے پہلی دفعہ ایسا کیس سامنے آیا ہے اور آج چیف شاید صاحب نے سماعت بھی کی ہے شروع کر دی ہے اور کہا ہے کہ بڑے سنگین نویت کے ذہمات ہیں اور سماعت ابھی بھی جاری ہے تو یہ بڑی پیشرفت لگ رہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے فیض آباد دھرنا کیس میں تو کمیشن بنے گا ابھی پتہ نہیں اس میں کیا ہوتا ہے لیکن یہ کیس جو ہے فیض عمید صاحب کے حوالے سے بڑا سیریس نویت کا ہے اور اس میں کوئی بڑی پیشرفت بھی سامنے آسکتی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مثلا دیکھئے ہم اس دور میں جس طرح اس ملک میں جس طرح کی جمہوریت ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فیض حمید نے اگر کوئی جرم کیا اس کی سزا ملے لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کیا انہیں عدالت بلا لے گی ہماری جمہوریت ادھر تک کی ہے یہ بات ہے عدالت پچھلے کیس میں تو نہیں بلا سکی فیضاباد کیس میں اب اس کیس میں مجھے کچھ نہیں لگتا یہاں پہ لیکن آج تک بھی آئے تو نہیں ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے لیکن یہ ہے کہ کیس سنجیدہ نویت کا الزامات بڑے سنجیدہ نویت کے ہیں یہ مختلف طرح سے آئے ہیں صرف اس پیٹیشن میں نہیں آئے کئی لوگ اس کی گواہی دے چکے ہیں ایک ایم این اے تھے یہ ایم پی اے تھے پنجاب سملی میں سردار رمیش سنگھ اروڑا ان کے گھر پہ چھاپا غلطی سے مار دیا ان کا گھر پانچے گھر دور تھا پورا چھاپا ان کے گھر پہ پہلے پڑا اور بعد میں پر چلا یہ تو وہ بندہ ہی نہیں ہے جس کی سوسائیٹی ہے تو پھر دوسرے گھر واپس گئے اور چھاپا واپس لیا گیا تو اس بندے نے پھر درخواست بھی دی تھی کہ بھئی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس لیے وہ بھی اس کا گواہ ہے کہ یہ ہوا ہے واقعہ یے کافی واقعاتی شہادتیں مل رہی ہیں سارا کچھ اس میں مل رہے ہیں تو کیس تو بڑا سیریز ہے اس پر کچھ ہونا ضرور چاہیے کم از کم دودھ کا دودھ پانی کا پانی کبھی نہیں ہوا دودھ رہتا ہے پانی پانی رہتا ہے نہ ججوں کے حوالے سے ہم کبھی کچھ کرسکیں نہ جرنیلوں کے حوالے سے کبھی کچھ کرسکیں لوگوں کی بہت زیادہ امید توقعات ہیں آزی فائزی سا سے وہ بڑے اس معاملے میں چیمپئن آدمی ہے لیٹس سی انڈ ہوپ کہ وہ اس کیس پہ کرتے ہیں اس کیس پہ اس سے زیادہ کیا بات کریں غیر ہے اب پروسیڈنگ بوری ہے اس کے بعد جب کچھ نتائج سامنے آئیں گے تو پھر اس پہ بات کریں گے دوسرا ایشو جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے شاید خاکان اباسی پوٹل آدمی تھے مسلم لیگ نون کے اتنے زیادہ امپورٹنٹ آدمی تھے کہ شہباز شریف کے اوپر پریفر کر کے انہیں وزیر آزم منتخب کیا لیکن انہوں لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے برتن میں زیادہ پانی پڑ گیا اور وہ بزارت عظمہ اور اس کا سارا ٹہکہ سہار نہیں سکے اس کے بعد وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگے کبھی وہ پارٹی سے ناراض ہو جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں الیکشن لڑا ہوں کبھی کہتے ہیں میں نواز شریف کو مانتا ہوں مریو نواز کو نہیں مانتا کبھی ری امیجننگ فورم سامنے آ جاتا ہے اور تو کبھی اہم کی امون نے آفر کر رہی ہے تو یہ شاہد خاکانہ باسی بڑے اچھے آدمی تھے اب اگر وہ پارٹی سے الگ ہو رہے ہیں تو پھر مری کی سیاسد کیا ہوگی کس کو کہنواز شریف آ رہے ہیں وہاں سے جی بالکل سب سے پہلے تو شاہد خاکانہ باسی بھی اتنے اچھے آدمی کہ اسی کرسے پہ بیٹھے ہمیں انٹرو دے کے جا چکے ہیں اسی دفتر میں اور کافی اس پہ بات ہوئی تھی اس میں توشہ خانہ کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی باقی بھی انہوں نے اپنی سیاسی جد و جہد اپنی جیل کے دنوں کے حوالے سے بتایا تھا کافی معزز سمجھے جاتے ہیں اس پولیٹیکل کلاس میں کہ انہوں نے جیل کو بڑی خندہ پشانی سے بداشت کیا کرپشن کے کوئی ایسے ایزمات ان کے اوپر نہیں لگے پروٹوکول نہیں لیتے تھے اس طرح کی مطلب ان کی خوبیاں تھی وفادار رہے انواز شریف کے جب مشکل حالات تھے سارے تو اس وجہ سے جیلیں بھی کٹیں اسی وجہ سے ان کو ریوارڈ کیا گیا اور ان کو پرائم نسٹر بنیا گیا اور یہ پہلا موقع تھا کہ شریف فیملی نے اپنے خاندان سے باہر جا کے وزارت عظمہ تک دے دی تو اچھا خاصا واقعہ ان کو ملا اس میں کوئی شک نہیں ہے تاہم اب ان کی دوریاں بہت بڑھ چکی ہیں لندن بھی گئے تھے آپ کو پتہ ہے ان سے ملنے بھی اور ملاقات میں بھی کوئی برف نہیں پکل سکی اور حرازگیاں دوریاں اسی طرح پر قرار نہیں ظاہر ہے انہوں نے اپنے بلانے تعلقات کا حوالہ دیا انواز شیف صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے بھائیوں کی طرح تھے آپ اچھا تعلق رہا ہے چلے نئی پارٹی بنائیں گے تو ان کا پتہ نہیں ان کا ہوا تھا مریم نواز کے حوالے سے ان کو اختلافات تھے مریم نواز پارٹی میں پڑے عوضے پہ ہیں وہ مجھ سے جونئر ہیں وہی بات جو چودی نصار کو ہی ہے لیکن اس میں یہ بات یادت نہیں جب نواز شیف جیل میں تھے مریم نواز سٹرگل کر رہی تھی تو مریم نواز کے رائٹ ہینڈ کون تھے شاہد کا قرار بھائی ان کو بڑا بھائی بھی کہا ابھی حالیہ دنوں میں مریم نواز نے بھی اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی جو کر سکتی تھی جلسوں میں ہم نے دیکھا پرسی پیش کی اپنی ہیں ان کو کہا کہ میرے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں ان کو عزت بھی دی مگر بہرحال وہ نہیں مانے اور پھر انہیں ری امیجننگ پاکستان اور جو اصل مسئلہ ہوا ہے ساکڈار کی وجہ سے ہوا ہے یعنی کہ ان کے مفتہ اسماعیل اور ساکڈار کی وجہ سے جو دوریاں ہوئی ہیں مفتہ اسماعیل کے یہ بہت قریب تھے ساکڈار مری سے کون لڑڈ ہے یہ بتا اب مری سے جناب شاہد حکان مری میں آپ کو بتاؤ نونلی کے پاس کوئی بڑا کینڈیڈیٹ نہیں شاہد حکان کے علاوہ وہاں پہ آپ سو دفعہ میں نے دیکھا میں چونکہ اس حلقے قوم میں نے وہاں نوٹ کیا ہے وہاں پہ کوئی ایسا سٹرونگ کینڈیڈیٹ نیشنل لیول کا نہیں ہے جو قومی اسمبلی کے الیکشن لڑ سکے کوئی اتنی گرومنگ بھی نہیں ہوئی پہلے ہوتی ہوتی تھی پہلے شفاق سرور وہاں پہ ہوتے تھے جو ایم پی ایک الیکشن لڑ کر رہے وہ فوت ہو گیا اللہ ان کو غلی کے رحمت کرے تو اب اس کے بعد ان کے بیٹے ہیں ادھر وہ الگ سکسیشن کی فائٹ چل رہی ہے ان کے بچوں بتیچوں کزنوں میں تو یہ الگ ہے تو وہ بھی اب اسٹیچر کے ظاہرہ نہیں رہے چونکہ خود شواق صاحب نہیں ہے اب یہاں پہ کوئی بڑا آدمی نہیں ہے اسی لیے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ نواز شیف صاحب خود وہاں پہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ باتیں یہ بھی چل نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ شاید آج ہے مریم نواز مری سے الیکشن لڑ سکتی ہے لیکن دوسری طرف دیکھا جائے اگر وہ قومی سمریکہ ہلکے سے لڑتی ہیں تو پھر ان کا تو صوبائی ایمبیشنز ہے نا وزارت اعلیٰ پنجاب کی کہا جا رہا ہے کہ ان کو دی جا سکتی ہے تو اس لیے وہ کلیر نہیں ہے لیکن نواز شیف صاحب کی کافی مہاں پہ فالوئنگ ہے آپ کو پتا ہے یہ ٹریڈیشنلی ہلکا جو ہے وہ نون لکھ کا ہے یہاں پر شاید حکان عباسی صاحب صرف دو دفعہ ہارے ہیں چھ سات دفعہ جیت چکے ہیں انیس سو اٹھاسی سے لے کے جیتے رہیں ایک دفعہ ستی صاحب جیتے تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے دوہزار آٹھ کے الیکشن میں ایک دفعہ صداقت عباسی جیتے ہیں آل یہ الیکشن میں شاید حکان عباسی صاحب کی وہاں پہ اچھی خاصی وہ انڈرسٹیننگ ہے لیکن اب وہ شاید حکان چاہتے ہیں کہ ان کے سیکٹری ہیں حافظ عثمان عباسی ان کو مل جائے یا بلال یاسین ہیں کوہوٹا سے ان کو مل جائے ٹکٹ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹکٹ لینا چاہتا ہوں نون لکھ کا لیکن میں کہہ رہا ہوں میں ٹکٹ اپنے آتوں سے دوں گا میں خود الیکشن میں انٹرسٹی نہیں ہوں مجھے نہیں لگتا ایک تو ان کو ٹکٹ اس لیے ملے گا کہ وہ اب کسی کو بانٹیں دوسرا ان کے پاس کوئی ایسا سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہوگا کہ جو جیت سکے تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ نواز شیف صاحب خود آئے یا کوئی اور ہے سیٹ ان کی ہے سیٹ پہ ان کے کافی چانسز ہیں پریویس ڈیٹا کی بیس پہ ظاہر ہے پی ٹی آئی نے ہر جگہ کی طرح وہاں پہ بھی ان روڈز بنا لیئے ہیں اور اچھے خاصی پکولیت حاصل کی ہوئی ہے لیکن ابھی بھی وہاں پہ نواز شیف صاحب خود الیکشن لڑے تو ان کے کافی پرائیٹ چانسز ہیں وہاں پہ انہوں نے آپ کو تر ڈیویلپمنٹ کے کافی کام بھی کر رہے ہیں گھر بھی ادھر ہے رہتے بھی ہیں تو لوگ بھی ان کو پسند کرتے ہیں جو ہلکے کے حوالے سے تو اب یہی دیکھنا ہوگا کہ وہ خود الیکشن لڑتے ہیں یا پھر اپنی بیٹی کو سامنے لاتے ہیں اور کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہوگا تو میرا خیال ہے پھٹ جائے گا پی ٹی آئی بھی اچھی خاصی سٹرونگ ہو چکی ٹیک ہے وزیم صاحب بہت شکریہ بڑی دبردست انفرمیشن آپ نے دی دونوں خبروں کے حوالے سے ناظرین فی الوقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ